مغل ساہیت یعنی مغل کال میں کون کون سے ساہیت رجل کے گئے تھی انہیں کے سندر میں لوگا دین کریں گے چلے بھی سب اس کو اٹھارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں مغل ساہیت یعنی مغل کال میں کون کون سی رشنہ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بابرز لے کے آورنگجے تک جتنے بھی ساہیتکار تھے یا جو بھی ساہیت رشنہ ہیں اس سامنے کیوں سے چناتے ہیں کہ یہ پھلا ساہیتکار بابر کی رشنہ کے کال میں ہوئی تھی کال سے جتنے بھی ریلیٹیڈ کیوں سے آتے ہیں ساہیت سے ریلیٹیڈ اس سندر میں آسکے ویڈیو ہم لوگا دین کریں جلے بھی سب اس کو اٹھارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ساہیت کے سندر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں فارسی ساہیت مغلوں کے سبورتی تو شاہیشنہ پون ساسن میں کلا اور ساہیت کی اتدھیک انت ہوئی بابرز لیم ساہیتکار تھا وہ ہر بھی فارسی اور ترکی کا بدوان تھا یہ کہتا تھا کہ بدوانوں کا آدھر کرتا تھا اور کرنا بھی چاہیے اس نے ترکی میں انیک بدوان کبھی اداش نکتے اس کے دربار میں اس کی بھوگول اور جوتیس میں بھی رجی تھی پڑھنے میں اسے اتنا سوق تھا کہ وہ یودہیاترہوں میں بھی اپنے پسات پستکیں رکھتا تھا تجکیرات الوائکیات کا پرسید لکک جوہر بھی ہمایو کا نوکر تھا تو آگے اسی کے کنڈیشن میں ہم لوگ بابر کے ساتھ ساتھ ہمایو کے بھی بھی ادھن کریں گے یعنی تجکیرات الوائکیات کا جو پرسید لکک جوہر ہے وہ ہمایو کا کیا تھا نوکر تھا اس کال میں پرہنک پرسید رشنائے ہیں گلودن بیگم کا ہمایو نامہ ہے خابند امیر کا ہمایو نامہ مرجہ حیدر کا تاریخ رشیدی اور سیغ ویازد کا تاریخ ہمایو وادی ہے تیس طرح سے ہمایو کا شاشن کال میں بھی رشنائے لکھی گئی تھی بابر کے ساتھ ساتھ ہمایو کے سندر میں بھی یہ رشنائے مہتپونہ ہز اگزام میں کیوشن کے روپ میں آتے ہیں نیشٹ ہم لوگ اکبر کے ساتھ سنکال کے سندر میں دن کریں گے جیسے کہ آپ جاتے ہیں اکبر کا ساتھ سنکال سنگیت کی ماتشاہیت کے لئے بھی شونکال تھا اس میں انیک گرانتوں کی رشنہ کی گئی اتحاسی درشتے ملہ داؤد ان کی رشنہ کا نام ہے تاریخ الفی ابو الفضل لکھت آئین اکبری تتھا اکبر نامہ بدانکی کی منتخب تواریک اور نظام الدین احمد کی طبقات اکبری جیسے پرسد سرہندی کا اکبر نامہ آدھی کرنطویسیز پرسدہ ہیں تیس طرح سے اکبر کے مہتپون رشنائے ہیں ابو الفضل اس کال کا سب سے بڑا بدون تھا وہ اس پرسدہ لکھا کبھی نیوندھکار سمال لوچہ کے وہ متحاسکار تھا اس کی لکھنی بڑی پرواہوت تکتی عبداللہ خان اوزبیق کہا کرتا تھا اکبر کا تلوار سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ ابو الفضل کی کلم سے تو کہتے ہیں ایک رشنہ کار جو ہوتا ہے جب رشنہ اپنی لیکھنی کے دورہ جب ان گھٹناوں کو پیروتا ہے تو دوسرے کے ہدے پر ایک گہرہ پرواہ پڑتا ہے تیس طرح سے رشنائیں جو ہے ایک سماس کے درپن کے روپ میں کار کرتی ہیں اور مانو زیون کو تدھی پرواہوت کرتی ہیں محسس ہدے ساری چیزیں پر بھاویت ہو جاتی ہیں اگلی اسٹیپ میں اسی کرم میں ہم لوگ دیکھیں گے اکبر کے آگیاں سے انیک سنسکت گھنٹوں کی رشنہ کی گئی جس میں فارسی منواد کیا گیا یعنی رامہر اور مہابھارت کا انواد جو ہسی کے کال میں ہوا یا کار بدانوی کو سانپا گیا تھا اسی پرکار گھنٹ کی کرنٹ للاوتی کا انواد فیضی اثرویت کا انواد حاضی ابراہیم نے کیا تھا اس کے اثرویت راسترنگنی کا انواد مولانا شاہ محمد شہباری اور نل دیا منتی کا انواد فیضی تتھاکالی دمن کا انواد ابو الفجل نے کیا تھا اس طرح سے اکبر کے شاشن کال میں یہ انواد رشنہ ہیں کبکہ اگزام میں کیشن اس طرح سے آتے ہیں کہ فلاہ انواد کس نے کیا تھا یا کس رشنہ کال نے کیا تھا اگمارت کون کیشن ہے ایسے اگزام میں کیشن آتے ہیں اسی کرم میں آگے ہم لوگ بڑھیں گے اس میں گدھ اور پدھ دونوں میں گرنٹ لکھے گئے قویوں میں سربتم اسطحان گزالی کا ہے اور گزالی اس کال میں ایران کے رہنے والے تھے پر انت اپنی صوفی بیچاروں کے قارن اسے اپنے دیشوں کر کے بھارت ورسانہ پڑا تھا یہاں اپنی پردکہ کے قارن سے گریوائے راز دروار میں پہنچ گئے کہتے ہیں کہ جب بیٹک کے اندر کلا ہوتا ہے کوشل ہوتا ہے تو کسی نے کسی کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور یہی پریڈام تھا کہ وہ مغلقال کا درواری کبھی بن گیا درواری لیکھک بن گیا جو اس کے اسکل کے قارن ہی ایسا ہو پایا تو اس طرح سے آگے اس میں دیکھیں گے اس کا موقع گرنٹ ہے میرے طل کے نات نقشے ودید اسرارے مکتوب یہ اس کی پرموکرشنائیں ہیں اجالی کے بعد کبھی میں دوسرا اسطان فیضی کا ہے فیضی بھی ہے اکبر کے شاشنگال کا مہتبور پرشن تھا کبھی تھا وہ عربی شاہد کاب کلاتتا چکستہ شاستر کا پنڈیت تھا وہ لیکنی ہے کہ وہ کبھیوں کے گزلوں کا رچتہ محمد دھوشن نجیری اور کسیدوں کا لیکھک سید جلال الدین اور ویشے سے یہ سارے پرشید ہیں اب ہم لوگ اسی کرم میں جہانگیر کے شاشنکال میں دیکھیں گے کہ جہانگیر کے شاشنکال میں کون کون سے رچنایاں ہی اور کون کون سے رچناکار تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہانگیر ایدیوالی پیتا کی بات ویدیا پریمی نہیں تھا ایدیوالی پیوہ سو سچی تیمسو سنسکرٹ تھا اس نے مولانا میر کلا محمید اور میجا عبد الرحیم کے نیرچھڑ میں سکھا پائی تھی اسے فارسی کا اچھا گیان تھا ترکی کی بھاری خانت سما سکتا تھا اس کی آت مکتہ کی لیکن شایلی بہت سرال اور مدور ہے وہ بھی دوانوں کا عادر کرتا تھا اس نے دروار میں میجا گیا آسویک، نکیب کھان، منتماد کھان، نیامت اللہ اور عبد الحق دہلوی آدھی بھی دوان تھے توجہ کے جہانگیری سہم جہانگیر نے لکھاتا ہے یہ ویری اپورٹنٹ ہے کہ اس نے اکزام میں آتا ہے توجہ کے جہانگیری کیا ہے اس کو جو ہے سہم جو ہے جہانگیر نے اس کی رشنہ کی تھی منیسٹرم لوگ دیکھیں گے سا جہان کے شاشنکال میں سا جہان کے شاشنکال میں کنکونسی رشنہ لکھی گئی تھی سا جہان کے سمجھ میں بھی ویدیا اور دونوں کے راج کی اور سے پروسان ملتا رہا اس کے شاشنکال میں انیک رشنہ لکھی گئی تھی جیسے اس نے عبد الحمیل لاہوری نے بادشاہ نامہ اور عمین قزوینی نے دوسرا بادشاہ نامہ کی رشنہ کی تھی تو اس طرح اس کے مہتپون بندوں ہیں سا جہان کے سمجھ میں لکھی ویدیا ویدوانوں کے راج کی اور پروسان ملتا ہے یعنی سا جہان کے شاشنکال میں بھی ویدوانوں کو پروس رپدان کیا گیا تو اس کے شاشنکال میں عبد الحمیل لاہوری نے بادشاہ نامہ لکھا تھا اور امین کزوینی نے دوسرا بادشاہ نامہ کی رشنہ کی تھی اور اسی قمعہ انائت خانے سازہ نامہ اور محمد سالہ نے عمل سالہ نامہ کے تحاشی کرنٹو کی رشنہ کی تھی بادشاہ کا پتہ دارہ سیم مچھکوٹ کا بیدوان میں صوفی دارشنگ تھا اس نے بھگوت گیتہ اپنیشد اور یوگ واسشت کا پارسی میں انواد کر آیا تیسرہ سکر کبھی یہ بھی کیسے نہ تک دارہ نے کنجھ رشنہوں کا جو ہے انواد کر آیا تھا پارسی میں بھگوت گیتہ اپنیشد اور یوگ واسشت کا پارسی میں انواد کر آیا تھا سہم اس نے انیگرانتو کی رشنہ کی تھی اس میں مجموعہ البہرین سفینت اولیہ اور سکینن اولیہ اس کے پرمک رشنائے ہیں اب اسی قرمہ میں ہوں لوگ آ رہا ہوں جب کو شاشنکال کا دن کریں گے قورنجیب کے کال میں کیا سی تھی تھی قورنجیب بھی اچھکوٹ کا بھی دوان تھا اس کے آدھے سانوسار فتوائے عالمگیری کی رشنہ ہوئی پرن تو قویتہ سے ایوہ گھنیڑا کرتا تھا اس کے شاشنکال میں اتحاس لکھینے کا بھی بسیس نیشید رکھا گیا تھا انہی اتحاس نہیں لکھا جا سکتا تھا خاپی خانے منتخاب لوباب نامک اس کے شاشنکال میں ایک بسیت اتحاس لکھا تھا وہ سیم جو ہے واسطہ میں گبت ریت سے چھپ کر لکھا تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اتحاس لکھینے کے پرتیبندیت تھا لیکن یہ رشنہ بہت جو ہے گبت روپ سے لکھی گئی تھی تو منتخاب لوباب یہ آپ جانتے رہے خاپی خان کا ہے اورنگ جیب کے شاشنکال میں لکھا گیا تبھی وادی کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ جب اورنگ جیب کے شاشنکال میں پرتیبندیت تھا تو اس نے رشنہ کیسے لکھا تو اس طرح اس نے شاشنکال میں یہ رشنہ گبت روپ سے چھپا کر کے لکھی گئی تھی تو آپ ان چیزوں کو جانتے رہیں جیب کے شاشنکال میں جب ایتیاز لکھا نہیں گیا تو رشنہ کیسے ہو گئی تو اس طرح سے آپ یہ جانتے رہیں کہ یہ پلس پوائنٹ ہے پیچوری شفے جب یہ رشنہ کی گئی تھی کس رشنہ کا نام کیا تھا منتخابود لوباب سمجھ گئے میں تیارشی گرنت آلم گیر نامہ معاشر آلم گیریت تھا کھلاسرت تباریک ہے انٹیم گرنت ایک پنزہ میں ہندو سے جاننا ایک خانڈا کا لکھا گیا تھا مغل بنس کے انیک ساہزادیاں بھی چپوٹ کے سائد تک تھی اور انہیں بڑی سندھ رشنہ لکھی بابر کے پتری کلوبتن بیگم نے ہمائیو نامہ لکھا تھا اور ماہ منگا نور جہاں منتاز منکہ جان ناران بھی سائد کے بھی سے سرچ لکھتی تھی تیس طرح سے مغل کال میں مہیلاوں نے بھی رشنہ لکھی اور انجیب کے پتری جیبون نیسا کا ایک رتی بشالی قویتری تھی اس نے دیوانی مغفی کی رشنہ کی تھی اور اس رس اس کے مغلوں کے شاشنکال میں انیک رشنہ لکھی